شعالم مارکیٹ کی درنگ روڈ پر منتقلی کا فیصلہ لاہور چیمبر سے تجاویز طلب تجاویز ملنے پر دس روز میں کاروبار کی منتقلی کا پلان وضع کیا جائے گا پراکڑا کے لیے سگیاں کے نزدیک ساڑھے سا سو اکڑ زمین کی نشاندہی دی سی لاہور کہتی ہیں شہر لاہور اہم تجارتی مرکز ہے تاجر برادری سے مل کر ان کی مشاورت سے مسائل حل کریں گے شعالم مارکیٹ کی منتقلی پر تاجر برادری کا مشروع تماتگی کا اظہار سے دیگر ہول سیلز مارکیٹس کو بھی رنگ روڈ پر منتقل کیا جائے حکومت سہولیات فراہم کرے گی تو تاجر منتقل ہو جائیں گے سٹیک ہولڈر سے تجاویز لے کر منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا چنگچی رکشہ اب ہر سڑک پر نہیں چل سکے گا ہائی کورٹ کے حکم پر مال روڈ، کینال روڈ سمیت دیگر سڑکوں پر چنگچی رکشوں کا داخلہ بند دھرمپورہ سے جلو تک چنگچی رکشوں کو چلنے کی اجازت ترجمان ٹرافک پولیس کہتے ہیں چنگچی رکشے حادثات کا باعث بنتے ہیں چنگچی رکشوں کی بندش سے ٹرافک کی روانی میں بہتری آئے کرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے کرائیوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیف دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالیجز کے ساتھ ماں بچہ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد کی منظوری سردار عثمان بزدار کی اپنے ابائی حلقہ میں بھی شیلٹر ہومز بنانے کی ہدایت ڈنگی کنٹرول پروگرام سمیت دیگر بھرتیوں کی بھی ایجاثر بزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب ادھورہ رہ گیا نئے تعلیمی سال کے لیے نئے کتابیں مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے باعث قیمتیں بڑی پبلیشرز بوک سیلرز اسوسییشن کا موقع کتابیں مہنگی ہونے سے طالبہ اور والدین پریشان وزیر تعلیم کا ایک اور وعدہ وفا نہ ہو سکا ساتجا کو ہی ڈور ٹو ڈور داخلہ مہم چلانا ہوگی ڈاکٹر مراد دراس نے ساتجا کو داخلہ مہم سے روکنے کا اعلان کیا تھا لازمی تعلیمی ایکٹ کا ترمیمی بل بھی اسمبلی پیش نہ کیا جا سکا مجاوزہ ترمیم سے پہلے بچے سکول داخل نہ کروانے پر والدین کی مالی سپورٹ بند کرنا تھی محکمہ بلدیات اور میٹرو پلٹن کارپریشن کے درمیان سرد موہی برقارہ ڈیڈر ارب کے ٹینڈرز تین بار منصوب مرمت و بحالی کا کام بیٹھپ ڈیپٹی میرز اور بلدیاتی نمائندوں سے شہریوں نے مو مول لیا ترقیاتی کام التوا کا شکار ہونے پر میر لاہور بھی بے بس گزدار سرکار میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی چار سال کا عرصہ گزر گیا مگر میو گارڈن کی مین سڑک کی تعمیر کا کام نہ ہو سکا سڑک میں گہرے گھڑے پڑھنے کے وائز ٹرافیکی روانی بھی متاثر شہریوں کو گزرنے میں مشکلات ڈرگ ریگولیٹری آتھولٹی کی بلی بھگت یا دواز ساز کمپنی کی فلیننگ باولے کتے کے کارٹنی کی ویکسین مارکنٹ سے نایاب بلیک میں ویکسین 680 کی بجائے بلیک میں 1400 روپے تک فروف جاری ڈرگ کنٹرول بنگ پنجاب اور ڈراب کی مجرمانہ خاموشی سے مریض پریشان حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ میں درخواست پر سامات حمزہ شہباز کا نام نیب کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالا گیا حمزہ شہباز نے صاف پانی کمپنی اور رمضان شگر ملز میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا نفاقی حکومت نے جواب ہائی کوٹ میں جمع کرا دیا عدالت نے سامات 22 مارچ تک ملدوی کر دی عدالت کا آئندہ سامات پر پریکین کے وقلہ کو بحث کرنے کا حقوق سن ہے موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت نون لیگ کے رہنماؤں کا جے آئی ٹی کا بائیکارٹ ختم کرنے کا فیصلہ خاجہ آصف پرویز رشید اور رانہ سناولہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش جے آئی ٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے جے آئی ٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا لاہور سے کراچی جائیں نون سٹوپ ریلوے نے لاہور سے کراچی کے لیے نئی ٹرین سرویس مطارف کروا دی وزیراعظم کراچی نون سٹوپ جنا ایکسپریس ٹرین کا 20 مارچ کو افتتاح کریں گے ٹرین کا کرایا سات ہزار روپے مقرر کیا جائے گا فضائی آپریشن کی بحالی کے باوجود مسافر پریشان تیاروں کی کمی اور فنی خرابی سے نئے مسائل لاہور ائرپورٹ پر چونتیس پروازوں کا شیڈیول متاثر 20 پروازیں منصوب کر دی گئیں کال ادم تنظیموں کی فنڈنگ کون کرتا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کار روائیاں تیز کال ادم جماعتوں کے بانک اکاؤنٹس میں فنڈز منتقل کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع سہولتکاروں کی فریشتیں بھی طلب کر لی گئیں نیب نے ایک اور لیگی رہنما کے خلاف تحقیقات کا دائرہ اکار وسیق کر دیا نیب نے ناصر اقبال بوسال کی بطور ایم ای نے ترقیاتی کاموں کی فہرست مرتب کرنا شروع کر دی ناصر اقبال بوسال پر پبلک ہیل سیکٹر میں بھی مالی بے ذابطگیوں اور کرپشن کی شکایات ہیں مہنگائی کے سنامی کی شدت کم ہونے لگی بروائلر تیرہ روپے فکیل و سستہ نئی قیمت دو سو انتالیس روپے ہو گئی خریداروں کا حکومت سے قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ اور شہریوں کے لئے خوشکبری اب پارکوں میں پارکنگ فیس نہیں لی جائے گی بڑے پارکنگ سٹینڈز لاہور پارکنگ کمٹنی سے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا بی ایچ اے نے پارکنگ فیس آئیت کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا موسیقی